جب انہوں نے بتایا تھا کہ مولا کا علم لگا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے لیفٹ ہو جانا ہے علم نوٹ کریں یہ جی آگیا ہے علم یہ سامنے چل جانے دے سامنے سید قسملی چوک تھوڑا سا آگے آئیں گے یہ ساتھ ہے جی امام بارکا یہاں پہ آپ لوگوں نے کل آنا ہے میں اس لیے آیا ہوں دوبارہ سے ملہ دوبارہ سے نہیں میں ابھی ہی آیا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ لوکیشن کنفرم ہو جائے تاکہ میں کل لیٹ نہ ہو جائے تو آپ لوگ بھی کلنا جلدی سے آجائے گا اسلام علیکم ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک امید ہوگی آپ لوگ ٹک تھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اچھا ہی سب سے پہلے تو سوری کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویلوگ آ رہا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آج کل ہو رہے ہیں جی آپ کو جیسے پتا ہے کہ آج کل رمضان چل رہا ہے امید ہوگی آپ سب لوگ کا رمضان اچھا گزر آگا روزے بگیرہ رکھ رہے ہوں گے تو جی میں آپ لوگ کا بتاتا چلوں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویلوگ کیوں آ رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بھئی کالج بھی جانا ہوتا ہے نینج پوری نہیں ہوتی ہے جس ٹیم ویلوگ ملانا ہوتا ہے اس ٹیم ہم پتوں کی پہنچے ہوتے ہیں ملوکہ سوئے ہوتے ہیں تو اس لیے جی ویلوگ نہیں آ رہا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ میرے پاس کوئی ایڈوانس ویلوگ نہیں پڑا ہوا ہاں یہ آج ہونسا آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد شاید میرے پاس ایک ایڈوانس ویلوگ آج ہے سین ہی کچھ اس طرح کا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھئی نے پاس این آناؤنس کیا تھا کہ بھئی میری آل رجل فیملی کے لئے افتاری ہے آپ لوگ آئیے گا میں بھی آ رہا ہوں اگر میں نے ان لوگوں نے مجھے لوکیشن سمجھائی تھی مجھے نہیں آپ سب لوگوں کو لوکیشن سمجھائی تھی وہ میرے اوپر اوپر سے گودھر گی خیر جو میں نے کچھ دیکھا وہ اس حساب سے میں ابھی جا رہا ہوں ادھر لوکیشن دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی سمجھا دوں گا یہ یہ لوکیشن ہے اور جس دن آپ لوگ یہ ولاگ دیکھ رہا ہیں اس دن آپ لوگ کو دو ولوگ نہیں ایک ہی لوگ آیا اپنے اوپر میں بٹن نہیں آرانا چاہتا ہے خیر ابھی چل رہا ہوں اس لوکیشن کو وہ لوکیشن خود بھی سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں لیکن میں مجھے نہیں سمجھ گئی ابھی چلتے ہیں لوکیشن دیکھ کر آتے ہیں سبسکرائی ویڈیو کا آگے شیئر بھی کر دینا میں نے آپ لوگوں کو اتنی باتیں تو بتا دی لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ہون ہے السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ اس کو تو جانتے ہونے جون سے ہمارے بوئیز وینچر کا جون سے ایک سیریز ہم نے لگائی تھی جس کے دو تین ویلوگ مجھ سے گم ہو گئے تھے وہ بھئی جو شکل میرا لگا رہے تھے وہ یہ بھئی تھے یہ بھئی جان مجھے اس طرح ہے کہ جیسے رجب بھئی کے ساتھ ہوں یہ بھئی ہوتے ہیں نا مجھے بھئی سمجھ لو یہ میرے ساتھ اسی طرح ہے یہ جی آج کل میرے ساتھ ہوتا ہے پہلے بھی ہم تھے میں آپ لوگوں کو بھئی سٹوری بتاؤں گا کہ انٹول سٹوری میں سے ایک سٹوری ہے کہ ہم دوست جی کیسے ملو اتنی ہماری اچھی ورننگ کیسے خیر ابھی جلتے ہیں لوکیشن کے پاس لوکیشن جل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں خود بھی سمجھتے ہیں اچھا جی اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا لوکیشن سے ادھر جانا ہے ہم نے اگر آپ لوگ آ رہے ہیں یہ فیصل ہے ہاں نیچھے فیصل ٹون یا یہ جوہر ٹون وادی سائٹ سے تو یہ آ رہی ہے جی یہ سیدھی روڈ جا رہی ہے یعنی ایمبلنس کو پہلے راستہ دیتے ہیں یہ جا رہی ہے سیدھی روڈ کریم بلوک کو اور یہ موڑی ہے جی ٹھوکر کی طرف ٹھوکر یہاں سے آپ نے اس سیٹ کو ہو جانا ہے اتنا تو خیر آپ لوگوں کو پتا ہو ہو ہی گا تو یہ جی آ رہی ہے ٹھوکر ٹھوکر سے آپ لوگوں نے ایسے موڑی آنے سے ہی ہو گیا باکہ یہ ہم نے سیدھا جاتا ہے ہمیں سیدھا جاتا ہے ہمیں اور آگے جب آئے گا ٹھوکر میٹرو کا جانس ہے وہ اور انٹرین کا سٹریشن وہاں بھی چل کے جی آپ لوگ میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں جہاں سے جہاں سے رجب بھئی نیو ملوکیشن کا بتائی تھی میں سے چل کے میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھئی میں آپ لوگ چیزی بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا میری وہ ویلوگ اپر اوپر سے ہی گزر گیا میں نے لیکن لائک کر دیا سب لوگ کو تو آپ لوگ بھی جلدی سے لائک کر دو ایک پہلا سے کمنٹ بھی چھوڑ دو تاکہ موٹیویشن ملے بھئی کو خیر یہ جی آگی نہر نہر سے ہم نے انڈر پاس جاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پھر سمجھاتا ہوں جب ہم میٹرو سٹیشن کے پاس پہنچے ہیں اچھا جی یہ آگیا جی ٹھوکر وہ جا رہی ہے ایک سیدھی سڑک اور یہ جی آپ لوگوں نے یہاں سے نیچھے آ جانا ہے اگر آپ لوگ جوہر ٹاؤن فیسل ٹاؤن اور اس سائیڈ والی سائیڈ سے آ رہی ہونا یہ جا رہا ہے اوپر کو پول یہ آپ نے نیچھے سے آ جانا ہے صحیح ہو گیا تو میں نیچھے سے چل کے میں آپ لوگوں کو آگے سے چل کے دکھاتا ہوں تو یہ پیچھے تھا ایک یوٹن وہاں سے آپ لوگوں نے یوٹن لے لینا ہے اور یہ جا رہی ہے جی ملتان روڈ کو سڑک آپ لوگوں نے یہی سے سیدھا ہو جانا ہے یار ای تنگ سو انہیں نیچھے رہا ہے چلو جانے تو آگے سے ہمیں آگے سے آگے سے ملتان روڈ کو یہ ٹھوکر کو سیدھا یہ سڑک کلے کا جانا ہے جو یہ Chanel 뭐 جانا ہے آپ لوگوں نے یہی سے آجنا ہے آپ لوگوں نے پول کر رہے ہے پول کا نیچھ ہے نیچھے سے بھی انہیں وہ جانا ہے چلو جانا یہ پہلوڈ ساڑک ملتان روڑ موڑو 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 یہ جی آگئے کنال روڑ ڈاکٹر اسپیٹل اور چبور جی ادھر جانا ہے ادھر وہ جا رہی ہے جی وہ سڑک آپ لوگ دیکھ لیں وہ جا رہی ہے ملتان روڑ کو ہم نے ادھر جانا ہے لیکن ہم نے ملتان روڑ آگے نہیں جانا صحیح ہو گئے جانے تو جانے تو جانے تو یہ جی میں یہاں سے کٹ نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو یہیں سے چلتی ویڈیو سے دکھاتا ہوں یہ ادھر جانا ہے لیفٹ یہ آگیا جی ملتان روڑ کو یہ سیدھی سڑک جا رہی ہے تو یہاں پہ ایک آگے رجب انجھو بتایا تھا کہ مولا کا علم لگا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے لیفٹ ہو جانا ہے علم نوٹ کریں یار علم جاں لگا ہوا ہے علم علم یہ جی آگئے علم یہ سامنے چل جانے دے یہ جی رات کا ٹائم ہے سوری کیونکہ یہ رات کو ہی ٹائم ملا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کولیج وغیرہ تھا اس کے بعد میں آگے سو جاتا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے یہ آگیا جی مولا کا علم بھئی یہ جاری ہے روڑی سیدھا بالکل سیدھا جانے دو بھئی جہاں تک مجھے پتہ ہے وہاں سے تک ٹھیک ہے نہیں تو بھئی کو کول کر لیں گے پوچھیں گے بھئی کی طرح ہے علم بھئی نے کہا تھا یہ جی آگے ساری مارکٹ ہوگی رہا ہے جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو یہ آپ کو جب آپ لوگ افتاری پہنچنے لگیں گے مجھے آپ کو یہ ہے سو لوگ ایک یا دو بھئی مل جائے گا ایک سوائے مل جائے گا یہ لوگ تو یہ جا رہی ہے سیڈی سڑک آپ لوگوں نے یہاں سے سیدھا ہونا ہے اور 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 جانے تو یار درہ مجھے بھی طرح تھوٹی کنفیوزن ہو رہی ہے کیونکہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اور مجھے لوکیشن کا نہیں پتہنا ہے اور نہ پتہ ہوگے تو ہم بھئی کو کول کر لیں گے میری بھائی سے بات ہوئی ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیاز بے کے پاس سے تھوڑا سا پیچھے ہے امام بارگا سید قسم علی چوک کے پاس ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگ بھی نوٹ کرنے سید قسم علی چوک صحیح ہو گیا وہاں سے آپ لوگوں نے وہاں بھی چل کے امام بارگا میں نے دیکھا ہوئے وہاں بھی چل کے یہ آپ لوگ دکھاتے ہیں اور آپ لوگ کل ٹائم سے پہنچ جائے گا ہم کافی ملو ٹھوکر سے لے کے یہاں تک تقریباً کتنا سفر بن گئے دو تین کلومیٹر آتے ہیں دو تین کلومیٹر ہی کافی اندر کر کے ہے سید قسم علی چوک میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ جی پتی پتی سی گلی ہے تو یہاں پر وہ لوگوں کے بھی ڈیلی شریح ہیں لیکن آپ لوگوں نے آگے جانا ہے سید قسم علی چوک اور امام بارگا میں یاد ہے امام بارگا دیکھ کے میں پہچان لوں گا تو یہ ہے جی امام بارگا تو آپ لوگوں بھی بتاتے ہیں بھیکbedی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم سید قسم علی چوک کے بلکل سینٹر میں کھڑے ہیں اور امام بارگا وہ سامنے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جانوے بھیک یوں جانے Jacqui سید قسم علی چوک کے بلکل ہم سینٹر میں کھڑے تھے اور پڑا ega جانے دو جی میں آپ لوگوں کا بتاتا ہوں وہ سامنے سید کسم علی چوک تھوڑا سا آگے آئیں گے یہ ساتھ ہے جی امان بارگا یہاں آپ لوگوں نے کل آنا ہے میں اس لیے آیا ہوں دوبارہ سے میں ابھی ہی آیا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ لکیشن کنفرم ہو جائے تاکہ میں کل لیٹ نہ ہو جائے تو آپ لوگ بھی کلنا جلدی سے آجائے گا لیٹ نہ ہوئی گا میں آپ لوگوں کو پیٹ سے بتاتا چلوں وہ ہے جی سید کاسم علی چوک اور یہ آگئے ہیں جی بچے کیا لٹی کو وہ جی ہے سید کاسم علی چوک اور یہ آگیا جی امام بھا رہا ہے صحیح ہو گیا تو جی خیر چلے بھائی چلو جی خیر میں نے آپ لوگوں کو بھی لوکیشن وغیرہ سمجھا دی ہے مجھے بھی ایک دفعہ سمجھ آگئی ہے بھائی اب سینج بتا کیا ہے وہیں پر ہی جانے تو جہاں پر ہممیشہ جاتے ہیں صحیح ہو گیا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ہم تقریبا جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے پہلے اشرے بھی جاتے رہے ہیں پہلے اشرے کے بعد ہم ریگلر چائے کا والی جاتے ہیں وہاں بھی ایک تو سینج وغیرہ سے ہی ہوتا ہے چائے شاہ بھی ان کی مدے کی ہوتا ہے اور ایک بیٹھ کے باتے کرنے کا جو انسا مدہ ہے نا وہ ہو رہی ہے ملہب ایک ٹائم بھی مل جاتا ہے ایک ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے دوست کے ساتھ بھی اس طرح بھی لوگ بیٹھ چاہتے ہیں اب ہم چائے کا والی چائے پیتے ہیں واپسی کا جو بھی سینجا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چل دے گا اب ہم چائے کا والی جا کر چلو جی خیر ہم چائے کا والی پہنچ چکے ہیں لیکن اندر ہم ولوگ نہیں بنائیں گے کیونکہ سو فیملی وغیرہ بیٹھ ہوتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری ویسے کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو یا کوئی مجھے آگے ایسے کہ یار آپ ویڈیو نہ بناو یا آپ ویڈیو نہ بناو مجھے آگے لگا دے یار تو اس لیے جی تھوڑے بہت کیلپس میں اٹھ کر دوں گا کھانا بھینا تو ہم نے کچھ ہے نہیں تو بس بیٹھیں گے لگا دے یار اندر ہی لگا دو لگا دو لگا دو لگا دو لگا دو بیسے ہم بیٹھیں گے کیونکہ یہ ہماری نا ہے پیچھے پیچھے موسم وغیرہ آج کل لاہور کا بڑا چوپس چوکس ہوا ہوا ہے تو اس لیے ہم بیٹھیں گے باتیں جاتے کریں گے پھر ہم جی آ جائیں گے بھئی کو گھر چھوڑوں گا میں چلو جی اب چلتے ہیں چائے کھوالی کیا سوچ کر رہا ہے لو چلو جی بسم اللہ اچھا یہ خیار تو فائنلی ابھی فری ہو چکے ہیں چائے صنع پی ہے میں نے سورا چائے چلو لكن یہ بہت مزدگی ہیں لیکن اس لیے چائے پینی پڑ گئے ابھی کچھ کرنے کا تو ہے نہیں میں سے شاہ رہا ہے ایدھر ایدھر میں ترین میں سے شکر کر رہا بہتا ہے ایک صرف آپ پرانی profائل بھیارہا اس طرح دیکھ رہا ہے اس میں تو تو قید کافی مطلب اعافت مطلب جز لای اور وڈی پتھل میں داری نے بڑی کافی منٹین کی بھی تھی اسی طرح کچھ چھوڑا مجھے یہ ایک بندہ نہیں کہہ رہا یہ مجھے پتہ نہیں کتنے بندوں نے کہا پھر کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں آج سے جوائن کرتے ہیں جن کٹھے میں دیکھ رہے ہیں دیکھ لو پکی باز ہے جو چھوٹی کرے وہ وہ پکی باز ہے چلو جی آج سے جی پرپٹ یا فیلال تو میں آپ لوگ بتاتے جانوں کہ ڈائیٹ پہ فیلال نہیں کچھ ہو سکتا کیونکہ آج کل چل رہا ہے رمضان رمضان میں جب بندہ افتاری کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے نا تب اس کے بعد نہیں دیکھتا کہ آگے کیا چیز پڑھی یہ کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کیا کھڑی جاتا ہے بندہ خیر اب جی مجھے جم پارٹنر مل گیا ہے آج سے جی ہم کٹھے جم جائیں گے ابھی میں بھائی کو چھوڑتا ہوں گھر گھر سے پھر اپنے گھر جاؤں گا جب جم کا ٹائم ہوگا اب بھائی کو لے کے پھر سے ہم جم چلیں گے بھائی کو بھائی کو پہلے گھر چھوڑ دیں پھر اپنے گھر جاتے ہیں پھر جم کے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں اللہ حافظ ریڈی رو میری جائے خیر ابھی بھائی کو چھوڑ دیا گھر ابھی چلتے ہم اپنے گھر در جا کے دیکھتے ہیں کیا سین بات ہے تیار شہر ہوتے ہیں جم کے لیے پھر جم آتے ہیں آج جم لازمی جانا ہے بھائی بوڈی بہت لوز بھی پڑی ہے ڈائیٹ پر ایک پرسن نہیں کیا خیر ابھی چلتے ہیں گھر آپ لوگوں سے گھر جا کے ملتے ہیں بھائی چلو جی اچھا ہی خیر فائنلی ابھی گھر پہنچ چکے ہیں اور بی جی میں جیسے کہ آپ لوگوں کو سین بتایا کہ جم شب جب دوبارہ سے جوئن کرنی ہے اور آج جم لازمی جانا ہے خیر ابھی یہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً آل موسٹ آل موسٹ گیارہ بچ گئے ہیں آپ لوگوں کو سین نظر آ رہا ہو جیارہ بچ گئے ہیں یارہ بچ گئے ہیں ابا جی کا انتظار کرتے ہیں ابا جی اگر آ گئے تو ان کی گاڑی پر چل جائیں گے نہیں تو جو ہمارے پاس ہے ہم اسی پر ہی چلے جائیں گے خیر ابھی تھوڑے دیر بعد آپ کو ملتے ہیں جب جم جانا لگیں گے تیار شہر ہوتے ہیں یہ شلوار کمیز پر تو ان لوگ جانا نہیں سکتے شلوار کمیز اتارتے ہیں اپنا جنسا جم کا گیٹ اپ ہے وہ کرتے ہیں پھر جی آپ لوگوں سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد چلی خیر تو فائنلی ابھی ٹائم ہو چکا ہے جیم کا تیار شہر آپ کا بھئی ہو چکا ہے نکر شٹ میں آگئے آپ کا بھئی کیا کہ یار ٹراؤزر میں میں بہن آ سکتا تھا لیکن ٹراؤزر میں یہ سین ہے مہینہ تھوڑا سینہ گرمی لگتی ہے اس لئے میں اپنے شورٹس ہیں ان کو ہی پریفر کرتا ہوں اپنی صاحبت جیسے لوگوں کے لئے خیر پانی کی بطل ہماری رہی ہے پانی کی بطل اٹھاتے ہیں چلتے ہیں دوست کو ہم نے کال کر دی ہے دوست کہہ رہی آج ہو بسم اللہ تو خیر فائنلی ابھی گھر سے نکل چکے ہیں اور جا رہے ہیں جیم جم جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلوں کہ ہر بندہ اس دور میں چاہتا ہے کہ یار وہ پیسے کمائے پیسے کمانا کیونکہ آج کل لازمی اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو پیسے کمانا پڑے گا میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں ایک بہت اچھی اوپرچینوٹی اوپرچینوٹی کیا کہ یار میں نا ملک جو آج کل آپ لوگ دیکھ رہی ہوگئے کہ شوپی فائی کے جنسے ہیں کورسز ہوگا وہ لوگ سیل کر رہے ہیں پچاس پچاس ہزار کے تیس ہزار کے علاقے ستر ستر اسی ہزار کے بھی لوگ کورسز سیل کر رہے ہیں تو آپ کا بھئی آپ کے لئے لائے فری کورسز اگر آپ لوگ کو شوپی فائی کا فری کورس چاہیے تو آپ لوگ مجھے انساگرام پر میسیج کرو میں آپ دولگا پر میٹھایں کہ شوپی فائی کا فری کورس دوں گا صحیح ہوگا آپ نے کرنایا ہے آپ نے لوگیں فالو کرنا ہے اور ڈی ایم کرنا ہے کورس یار اس لئے میں تھوڑ سو ہے آگے دیکھ رہا ہوں آگے نا اندھر نہیں کچھ آرہا فلیش آنکھوں میں پڑ رہی ہے تو تو یہ آپ لوگوں نے مجھے صرف انسٹرگرام پر فولو کرنا ہے اور ڈی ایم کرنا ہے کورس چاہی ہوگا تو میں آپ کو شوپی فائی کا فری کورس ایک ارپیہ بھی نہیں میں آپ لوگ سے دوںگا آپ لوگوں سے شوپی جیم کے بعد کا کوئی سہین نہیں ڈالوگ کو انڈ کرنا بڑھے گا بھی چلتے ہیں جیم جب جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا سہین ہے سلام علیکم کیا ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں جو ہنا تھا ہو گیا چلو جی چلتے ہیں جب میں آپ لوگ کو بتاتا ہے جنو پہلے تو یہ بڑا بن رہا تھا کہ جو نا گیا تو وہ ہوگا یہ ہوگا اس کا بہن میں موڈ خراب ہو گیا تھا کہتے ہیں میں نہیں جا رہا میں نہیں دو جائیں گا تو ان جائیں گا چلتے ہیں جیم اور آپ لوگ کو جم جا کے ملتے ہیں پہلے جم شم کرنے پھر آپ لوگوں میں ہاں بھائی گایا ملابا اس کی ماں تو آج گئی کہتا ہے میں نے اتنا بڑا بھائی سب انہوں نے کتی دن بھی 3 مانت بھائی بھائی شروع ہوتی ہے چلو ہی خیر اب میں آپ کو چھوڑتا ہوں گھر پھر گھر جا کے جی میں کروں گا بلوگ کو خیر فائنلی ابھی گھر پہنچکے امید ہوگی آپ سب لوگ کو آج کا بلوگ پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب کرو شاپی فائی کا کورس چاہیے تو مجھے انسٹرگرام پہ فولو کرو فولو کرو مجھے ڈی ایم کرو تو میں آپ کو کورس دے دوں گا تو میرے سے ہنگل اللہ حافظ